بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سنگی سٹوڈنٹس اس سے پہلے دو اقتباس ہم نے پڑھے آج ہمارے باس تیسرا اقتباس ہے خدا کے فضل سے چودہ برس کے سانوں سال میں سب علم سے ماہر ہوا گفتگو ماکو نشیست و برخواست پسندیدہ اور جو کچھ بادشاہوں کو لائق اور درکار ہے سب حاصل کیا اور یہی شوق شب اور روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں کسے ہر ملک کے اور احوال والعظم بادشاہوں آنا آوروں کا سامنا کروں سٹوڈنٹس یہ اقتباس ہے اب ہم حوال سبق مصنف دیکھیں یہ اقتباس میر امن دیلوی کی شاہکار تصنیب باہ و بہار کے اس جس سے لیا گیا ہے جو ہمارے نساب میں سیر دوسرے درویش کی ہے کے انوان میں شامل ہے باہ و بہار سے ہی اردو نصر کا باقاعدہ آغاز ہوا سٹوڈنٹس اب تشریح دیکھیں گے ہم اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو فولو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تشریح ہے دوسرے درویش کی سیر دراسل ملک فارس کے شہزادے کی آبیتی ہے فارس کا شہزادہ اپنی آبیتی اس طرح بیان کرتا ہے کہ فارس کا شہر اسفان تمام دنیا میں مشہور اور ممتاز ہے یہ ایک پرونک اور شاندار شہر ہے یہاں کے بشندے محضب خوش گفتگار اور روشن خیال ہیں فارس کے بادشاہ نے یہاں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں چودہ سال کے تجربے کے بعد یہاں کے علوم میں ماہر ہوا ہوں اور اس شہر کے تہذیب و دمدن کی وجہ سے مجھ میں گفتگو کا سلیکہ پیدا ہوا جن چیزوں کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے یہی شوق مجھے مزید سیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ قابل لوگوں کی قربہ سے فائز حاصل کروں اور دنیا بھر کے مشہور لوگوں اور قابل بادشاہوں کے حالات زندگی کا متعلق کروں سٹوڈنٹس یہ ایک چھوٹی سی تشریح تھی اگر ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو فولو اور سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ